جب پاکستان کے نئے دار الحکومت کے بنیاد رکھی گئی تو یہاں کاروبار حکومت کو چلانے کے لیے کراچی سے آنے والے بابووں کے لیے جی سکس نامی جو سیکٹر سب سے پہلے آباد کیا گیا اس میں ایک سینما بھی بنایا گیا جسے سور سنگیت کی نسبت سے میلوڈی کا نام دیا گیا بعد میں جب جی سکس مرکز میلوڈی سینما کی نسبت سے میلوڈی مارکٹ کے نام سے ہی زبان زدہ عام ہو گیا اسی سینما سے متصل ایک اوپن تھیٹر آج بھی موجود ہے جس کے بنانے والوں کا خیال تھا کہ یہاں موسیقار بیٹھ کر رباب پر تانے چھیڑیں گے تبلے کی لیپر دل دھڑکیں گے ہارمونیم کے ساس پر روح وجد میں آئے گی اور جب دھول کی تھاپ پر پوٹوہار کا قدیم رکس سمی پیش کیا جائے گا تو پورا ماحول ہی مہوے رکس ہو جائے گا مگر افسوس آج یہ تھیٹر تو موجود ہے مگر یہاں کے باسی اس سے اس طرح بے خبر ہیں جس طرح ٹیکسلا کے باسی یہ نہیں جانتے کہ کبھی یہاں گوتم بھد کے چیلے آ کر امن محبت اور رواداری کے گیت گایا کرتے تھے میلوڈی اسلام آباد کا پہلا سینما تھا جو کہ 1966 کے وسط میں مکمل ہوا تھا اسے وفاقی دار الحکومت کے ترقیاتی ادارے سی ڈی اے نے بنایا تھا جب یہ سینما مکمل ہوا ہوگا تو اسلام آباد کے نئے باسیوں کو کیسا لگا ہوگا اس کا جواب ہمیں راشدہ الوی کی کتاب بستے بستے بستی ہے میں ملتا ہے میلوڈی سینما کی تکمیل پر سب سے زیادہ مزا آیا دیکھنے میں شاندار، موڈرن، ائر کنڈیشنڈ، سرخ مخملی، کرسیوں اور پردے نئے دھبیز کالین جس پر جوتا چپ کے بغیر آگے بڑھنے کو تیار اوپر سے بڑی سکرین، فلم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی دیکھنے کی تھی سی ڈی اے نے اسے ایک سال خود چلایا اور پھر گلستان سینما راولپنڈی کے مالک اکرام اللہ خٹک کو لیز پر دے دیا جنہوں نے اسلام آباد کے نئے باسیوں کو تفریم ہوئیہ کرنے کے لیے اسے ہر سہولت سے مزین کر دیا ان دنوں آپ پارا کے فلیٹ اور چھوٹے گھر جونئر سٹاف کے لیے جبکہ جی سکس تری کمیشن افسران کے لیے مختص تھا ان سب کے لیے میلوڈی سینما ہی گوشہ آفیت تھا جہاں وہ اپنے اپنے گھروں سے پیدل ہی سینما تک چاہ سکتے تھے ان دنوں یہاں نئی نئی فلمیں لگا کرتی میلوڈی سینما کی رونے کے صرف اس کی فلموں کی وجہ سے ہی قائم نہیں تھی بلکہ یہاں ایک بار اور نائٹ کلپ بھی تھا ڈاکٹر وحید رانا بحریہ یونیورسٹی میں میڈیا سٹیڈیز کے استاد ہیں وہ اس بارے میں بتاتے ہیں کہ میں اس وقت سکول میں پڑھتا تھا اور شام کو دوستوں کے ساتھ مل کر سینما میں فلموں کے پوسٹر دیکھنے جائے کرتا تھا فلم دیکھنے کے لیے والدین کی اجازت ضروری تھی جبکہ پوسٹر دیکھنے پر ایسی کوئی غدغن نہیں تھی جس کا پورا فائدہ اٹھایا جاتا تھا سینما میں ریسٹورنٹ کے علاوہ ڈریم گرل نامی ایک نائٹ کلپ بھی تھا جس کی شان شبانہ نام کی ایک مشہور رکاسہ تھی جو سینما کی عمارت میں ہی رہائش پذیر تھی ایک انگلو انڈین عورت بھی اس کلپ میں گاہکوں کی خبرگیری کے لیے موجود رہتی سینما میں ٹکٹ گھر کے ساتھ شراب کی ایک دکان تھی جس کا نام یاور وائن مرچنٹ تھا جہاں سے لوگ شراب خریدتے واز منچلے قریب ہی گول مارکٹ کے بینچوں پر بیٹھ کر لطف اٹھا تھے پھر سکوتے ڈھاکا ہو گئے اور یہیہ خان بھٹو کو اقتدار سوپ کر رخصت ہو گئے بھٹو کے دور میں نفاظ اسلام کی تحریکیں چلیں اور جل سے جلوس شروع ہو گئے ایک جلوس راول پنڈی سے آپ پارا آیا تو اس نے سیدھا میلوڈی سینما کا رخ کیا سینما میں داخل ہوتے ہی جلوس کے شرکہ نے شراب کی دکان پر دھاوا بول دیا کچھ نے بوتلیں اٹھا کر فرش پر پٹکنی تو کچھ نے ان کے ڈھکن کھول کر گھٹا گھٹ پینی شروع کر دی دکان کا مالک جان بچا کر بھاگ گیا چند دن دکان بند رہی مگر حالات معمول پر نہ آسکے نائٹ کلب کی رکاس آئیں جان کے خوف سے بھاگ گئیں اور شراب فروش بھی شہر چھوڑ گیا سینما میں فلمیں تو چلتی نہیں مگر میلوڈی کی پہلی والی رونک ایک ہو گئی ڈر اور خوف کی جو فضہ بھٹو دور میں شروع ہوئی تھی زیادہ دور میں اس نے اروج دیکھا ساتھ کی لال مسجد افغانستان جانے والے مجاہدین کا پڑاک بن گئی جمعے کے جمعے یہاں سے فرقہ ورانہ تقریروں کی گھن گھرج سینما کی گیلریوں تک سنائی دیتی اس دوران شہر میں تین اور سینما بھی بن گئے تھے دو نیفڈیک کے اور ایک کوہسار مارکٹ میں جس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی اور اشرافیہ نیفڈیک میں جانے کو ترجیح دینے لگی میلوڈی سینما میں آخری فلم جنہ لگی تھی یہ 6 اکتوبر 2003 کا دن تھا لوگ شام کا شو دیکھ رہے تھے کہ ایک مشتعل حجوم جس میں اکثریت قریبی مدرسے کے طلبہ کی تھی وہ سینما میں کھوسایا انہوں نے اعلان کیا کہ لوگ جلدی سینما خالی کر دیں ہم آگ لگانے والے ہیں جس پر سینما میں افراد تفریح مچ گئی لوگ جانے بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے مشتعل مظاہرین نے سینما جلا کر بھسم کر دیا مظاہرین اسی روز قتل ہونے والے سپاہ صحابہ کے رہنما اور رکنے قومی اسمبلی آزم تارک کے قتل پر احتجاج کر رہے تھے جنہیں اسلام آباد کے ٹول پلازے پر گولی مار دی گئی تھی اس واقعے کو آج سترہ سال گزر چکے ہیں مگر یہ اس سینما آج تک بحال نہیں ہوا جنہ فلم میں دکھائے گئے تقسیم کے وقت کے فسادات کی ایک جھلک فلم کے ناظرین نے براہ راست دیکھ لی تھی کل جو لوگ ایک دوسرے کو ہندو اور مسلمان سمجھ کر مار رہے تھے آج وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اس لیے بن گئے تھے کہ کون مسلمان ہیں اور کون کافر اس آتش زدگی میں میلوڈی سینما کا ایک چوکیدار جو سو رہا تھا جل کر ہلاک ہو گیا دوہزار پانچ کے تباہ کن زلزلے میں سینما کے مالک عطی خٹک نے اپنی والدہ نفیسہ خٹک جو کہ اب پی ٹی آئی کی ام این اے ہیں کے ساتھ مل کر یہاں پر محضور خواتین کی بحالی کا ایک مرکز بنایا تھا جہاں بیق وقت پچاس سے زائد خواتین کے علاج مالجے کی سہولیات دستیاب تھیں سینما کے مالک عطی خٹک نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ یہاں ساڑھے چھ سو سے زائد لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی تمام نشستیں پیچھے جھکنے والی تھی تزینو اور عائش جس پر ہم نے بھاری سرمایہ صرف کیا تھا اس کے بعد یہ پاکستان کا جدید ترین سینما بن گیا تھا مگر سب کچھ ایک ہی حملے میں خاکستر ہو گیا ہم نے سینما جلائے جانے کی ایف آئی آر درچ کروائی تھی حکومت نے ہمارے نقصان کے ازالے کا وعدہ بھی کیا جو آج تک پورا نہیں ہوا کامران لاشاری جب سیڈی اے کے چیئرمن تھے تو انہوں نے مجھے بلائے اور سینما کی بہالی کا مطالبہ کیا مگر میں نے کہا کہ کیا آپ مجھے زمانت دے سکتے ہیں کہ میرا سینما دوبارہ جلا نہیں دیا جائے گا جس پر وہ خاموش ہو گئے اچھا ہی ہوا کہ میں نے سینما پر مزید پیسن نہیں لگایا وگرنہ لال مسجد کے تنازے میں اسے پھر جلا دیا جاتا کیونکہ ساتھ ہی آب آرہ میں سیڈیز کی دکانیں جلائی گئی تھی ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ سینما بیچ رہے ہیں کیونکہ پروپرٹی کی ایک ویب سائٹ پر سینما برائے فروقت کا اشتہار موجود ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حال ہی میں لیز کی توسیع کروائی ہے لیکن اب سٹینڈرڈ سینما کا دور نہیں رہا اب وہی سینما چلتے ہیں جو مال کے اندر ہوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی اور بزنس موڈل اختیار کیا جائے لیکن سیڈی اے کے قوانین اس کی یہ اجازت نہیں دیتے جس کی وجہ سے ہمیں ہر سال بھاری نقصان ہو رہا ہے پروپرٹی ٹیکس دینے پڑتے ہیں مگر کاروبار عرصے سے بند ہے میلوڈی سینما کے اردگرد واقع سڑکے لال مسجد کے تنازع کی وجہ سے ایک عرصے سے بند پڑی ہیں ایسے میں یہاں سینما چلانے کا خطرہ کون مول لے گا یہ جگہ وزیراعظم سیکیٹریٹ پارلیمنٹ ہاؤس سپریم کورٹ اور غیر ملکی سفارت خانوں کے علاقے سے چند منٹ کے فاصلے پر ہے وزیراعظم پاکستان ملک میں سیاحت کے فروغ کا خواب دیکھتے ہیں ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا گزشتہ صدی کی آخری دہائی کے ابتدائی سالوں تک سینما کی آگ اور دھویں سے خاکستر ہوئی دیواریں بتاتی ہیں کہ اسلام آباد میں ڈر اور خوف کا جو موسم ستر کی دہائی میں شروع ہوا تھا وہ بھی ختم نہیں ہوا پانچویں صدی کے وسط میں شمال سے آنے والے سفید ہنوں نے ٹیکسیلا میں سارے ناٹک زمین بوس کر دیے تھے اسی طرح آج انتہا پسندی کی وجہ سے میلوڈی سینما ہی نہیں امن و آشتی سے وابستہ اسلام آباد کی ایک تاریخ زمین بوس ہونے کو ہے موسیقی